جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ آسف نسار سی او پاکسان پروپرٹیز اپنے یوٹیوب چینل پاکسان پروپرٹیز پر کلام دیکھنے والوں کو خوشاندید کہتا ہوں اور چینل پسند کرنے کا شکریہ دا کرتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیا کریں اور انشاءاللہ آپ کے لیے پروپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل اور ان کے حل کے لیے میں آپ کے سامنے اپنی رائے پر مبنی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ناظرین جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ڈی اچے لاہور فیس فور میں نیشنل بینک ہاؤسنگ سوسائیٹی نیشنل بینک کی جو ہاؤسنگ سوسائیٹی تھی وہ ڈی اچے لاہور میں مرج ہو گئی دس مرلے کی جو فائل تھی اس کو نو مرلے کا پلوٹ کھاٹ ہوا اور جو ایک کنال کی فائل تھی ان کو اٹھارہ مرلے کا پلوٹ کھاٹ ہوا سب سے بڑی گوشکوری یہ ہے ڈی اچے لاہور نے ایک میپ جاری کیا ہے جس میں نیشنل بینک کی جو ہاؤسنگ سوسائیٹی مرج ہونے کے بعد وہ شکل افتیار کر گئی ہے ڈبل کے فیس فور بلوک کی ڈبل کے بلوک کا نام رکھا گیا ہے اور ڈی اچے لاہور فیس فور میں اب ایک عدد اور مزید بلوک ایڈ ہو گیا ہے جو ڈبل سی کے بلکل ساٹھ ٹکر پہ جو ایڈیا تھا اس کے بلکل سامنے وہ دیوار اوپن کر گئے اس کو مین بلوک کر گئے سیدھا کر دیا جائے گا اور وہ ڈبل کے بلوک ہوگا نیشنل بینک کی جو اوروٹی ہیں ایک تو ان کو ڈی اچے لاہور میں ہم ویلکم کہتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ڈی اچے لاہور نے فیس فور میں ایک بلوک کا اضافہ کر دیا ڈبل کے بلوک کا تو جو لوگ ڈی اچے لاہور فیس فور میں پلوٹ لینا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی اپنی چونٹی ہے بلکل نیر آف سٹی بلکہ ہارٹ آف سٹی ڈی اچے فیس فور میں ڈبل کے بلوک میں آپ جو ہے وہ پلوٹ لے سکتے ہیں اور بلکل سٹی کے قریب والا ایریا جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں یہ ایک بریکنگ نیوز تھی آج تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے آور سیز اور جتنے بھی پاکستان سے اور پاکستان سے بائر لینے والے لوگوں سے کے ساتھ شیئر کروں میں ڈبل کے بلوک کا نقشہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آنے والی نیسٹ کسی بھی نیوز کے لیے مجھے میری چینل کو واش کرتے ہیں وہ جب میں آپ کی خدم میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ